سلام علیکم جی یہ ڈیزائن ہے ہوم ڈیکور فرنیچر کا وال ہنگنگ کیچن ریک تو اس کے اندر ہم آپ کو اس کی پیکنگ کے اندر یہ چیز یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو کہ اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ ایک کامرس کے حوالے سے کوئی بھی چیز بھیجتے ہیں تو وہ اس کے خصوصاً طور پر یہ کورنر جوتے ہیں اس کے کونے جوتے ہیں یہ ٹوڑی جاتے ہیں کیونکہ سب سے اضافہ جو پریشر پڑتا ہے وہ انہی کونوں کے پر پڑتا ہے تو ان کونوں کو بچانے کے لیے کہ وہ ٹوٹے نہیں اس کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں تو میں آپ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ اس طریقے سے آپ ان کو محفوظ کر سکتے ہیں ایک تو سب سے پہلے آپ نے یہ بابل ریپ جو کرنی ہے یہ کم سے کم بھی دو سے تین لیئر کی کرنی ہے تین لیئر بابل ریپ آپ نے لپیٹنی ہے اس صحیح ہوتا ہے کہ بابل ریپ کی ویسے ایک جو سکرچس سے بچ جاتا ہے اور جو لوڈ ہوتا ہے جو بھی سائیڈوں سے کوریئر والوں کی مسینلنگ کی ویسے جو لوڈ پڑھڑا ہوتا ہے اس کے پر یا وہ اٹھا اٹھا کے پارسل کو پھیک رہو ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹنے سے یہ بچ جاتا ہے ٹوٹنے سے بچتا ہے سکرچس سے بچ جاتا ہے ان سب چیزوں سے یہ محفوظ رہتا ہے تو کوئی بھی آپ کے پاس ایکسٹرا گتے وغیرہ پڑے ہوں تو یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ اس طریقے سے اس کو کاٹ لیں اور جیسے کوئی بھی آئیٹم ہے آپ کا فرنیچر کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیزیں جیسے کپڑے وغیرہ یا یہیسی چیزیں ہوتی ہیں یہ تو فلایر کے اندر پیک ہوتی ہیں اس کے اندر اتنا خطرہ نہیں ہوتا ٹھوٹنے کا بغیر اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہوتا ہے خطرہ کہ وہ لوڈ جب پڑھتا ہے تو اس کے خاص طور پر کونے جوتے ہیں اور ڈیمیج ہوتے ہیں چیزوں کے پھر وہ فرنیچر ہو یا کوئی الیکٹ آنیک آئیٹم ہو کچھ بھی ہو تو اس کے کونر جوتے ہیں ان کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ یہ گتوں کو کٹ کے پھر اس کے بعد یہ سینٹر میں سے اس طرح سے کٹیں سارے گتوں کو چار کونے تو چار کر لیں اگر ان کے چار کونے نیچے کی سائیڈ پہ چار اوپر کی سائیڈ پہ بھی خطرہ ہے تو پھر آٹھ اس طرح کے گتے آپ کٹ لیں پھر اس کو اس طرح فولڈ کر کے یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو گندر اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے اور کوئی بھی سٹیپلر سے سٹیپل لگا لینا تاکہ یہ کھلے نہیں تو یہ چار کونوں کے لیے جو آپ نے اس طرح سے یہ چیز بنا لیں گے گتے کی تو اس کو پھر یہ ہے کہ پھر ہم آگے آپ ویڈیو کے اندرے دکھا بھی رہیں کہ کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے یا کس طرح سے لگانا ہے سٹیپل لگانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ کونیں خود سے کھلے نہیں اور یہ گتے ایک تو بابل ریپ تو ویسے ہی ہوا ہوا ہے اس کے پر بابل ریپ بھی تین لیئر ہے اس کے ساتھ یہ گتے کے کونیں کونیں بھی لگ جائیں گے تو یہ ہوگا کہ کارٹن کے اندر جب یہ رکھا ہوگا تو سائیڈیں جو ہوں گی نا مطلب جتنا بھی کوشش ہو سکتی ہے بچا رہے گی اس طرح سے بچانے کی کوشش کی آ سکتی ہے تو اس طرح یہ جو کارنر ہوں گے اب اس میں بابل ریپ جو ہے کونیں کے پر جو ہوتا ہے وہ زیادہ جم ہو جاتا ہے مطلب وہ تین لیئر کی ویسے زیادہ جم ہو جاتا ہے پھر اس کو فولڈ کر کے اور اس طرح سے یہ گتے کو لگا کے اور گتے کو پھر ٹیپ لگا دیں تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں تو چاروں کونوں کے پر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے گتے کو یہ جو گتے یا کارٹن ہوتے ہیں یہ آپ کو اگر اس طرح کے یوز گتے چاہیے ہو سستے تو یہ ہمارے پاس ہوتے بھی ہیں وہ ایک ایک سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے وہ بارہ بائی چھے بائی چھینج کے باکسز نا یوز باکسز ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ آن لائن اسی میں آرڈ روپیک کر کے بھیجتے ہیں ورنہ اگر نیو لیں تو وہ ایک ایک کارٹن جو ہوتا ہے وہ تقریباً نیا جو ہے وہ ساڑ پیسٹ روپے کا پارڈر ہوتا ہے جبکہ یہ جو ہم جو 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 استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ میں تقریباً کہ اپن چھبیس ستائیس روپے کا تقریباً پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں بھی لگائے میں اگر آپ اب سے آپ تک کریں ویڈیو کے نیچے میسیج کر کے تو ہم آپ کو اس کے حوالے سے گھائٹ کر دیں گے تو اس طرح سے ہی آپ یہ چار نوک کورنرز کے پر یہ گھتے لگا دیں گے پھر اس کے بعد اس کو جو بھی اس کا باکس ہوتا ہے گھتے کا اس کے اندر باکس کے اندر پیک کریں گے باکس اگر نہ بھی ہو آپ کے بعد تو جو چھوٹے باکسز ہوتے ہیں تو ان کو بڑا کرنا یا بڑوں باکسز کو چھوٹا کرنا یہ بھی اگر آپ کہیں گے تو میں اس کے بھی ویڈیو بنا دوں گا کہ کس طریقے سے ان کے باکسز کی سائزز کو ہم اپنی مرضی کے ساتھ سے بڑے چھوٹے کر لیتا ہے تو بڑے چھوٹے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کے ساتھ سے اس کو ایڈجسٹ کر کیا جا سکتا ہے یہ باکس ہے اس باکس کو اچھا باکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کے باکس کے باہر کی سائیڈ پہ فریجائل ہینڈل ویڈ کیئر کے سٹیکر ملتے ہیں مگر وہ سٹیکر ذرا مہنگے پٹ رہتے ہیں تو ہم تو ٹیپ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم اپاس ٹیپیں پرنٹ کی بھی ہوتی ہیں یہ فریجائل کی اگر یہ بھی آپ کچھ آئیے ہو تو اس کے لیے بھی آپ ان سے رافتہ کر سکتے ہیں تو فریجائل کی جو ہیڈل ویڈ کیئر کی ٹیپ ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوریئر والوں کو ایک میسج جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو تھوڑا استعمال مطلب احتیاط کا ادنیہ اس کو اٹھاؤ کے پھیکنا نہیں ہے نا تو تھوڑا سا خیال کرتے ہیں تو جو بھی آپ کے آئیٹم ہو باکسز والے یا فریجائل کے اندر پیک کرنے والے بھی آئیٹم ہو تو ان کے اوپر بھی یہ فریجائل کا اسٹیکر آپ استعمال کریں گے اسٹیکر یہ ہے یہ ٹیپ زیادہ سستی بڑھتی ہے اسٹیکر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی اسٹیکر کم سے کم بھی تین روپے چار روپے کا پڑھ رہی ہوتا ہے اور یہ جو ٹیپ ہوتی ہے سستی بڑھ رہی ہوتی ہے اپنا کچھ آئے تو اگر آپ کچھ آئیے تو آپ سے رابطہ کر لے گا وہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات دے لیں گے اچھا اپنے پارسل جو بھی بھیجے ہیں ایک آمرس کا اگر کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گفت لازمی دیا کر رہے ہیں کسٹمرز کو نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہم نے یہ دو گفت ان کو دی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسٹمر کو گفت ملتا ہے تو پھر وہ ریویو بھی اچھا دیتا ہے اور مطلب وہ خوش ہوتا ہے اور یہ کہ نیک نیتی سے کام کریں مطلب جو بھی چیز کسی کو بھیجیں تو اس کو جو چیز دکھائی ہے وہ چیز بھیجیں اور کوشش کیا کریں کہ اگر کسٹمر مانگے کہ بھئی مجھے بھیجنے سے پہلے ویڈیو بھیج دو تو اس کو ویڈیو بھیج بھی دیا کریں بنانے کی یا چیز کی تصویر یا ویڈیو اس کو بھیج دیا کریں